وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ وَهُو اَكْبَرُ وَهُو اَكْبَرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین اما بعد ناظرین اب آئیے ہم مدینہ منورہ کے کچھ مشہور مقامات کی زیارت کرتے ہیں ایسے مقامات جن کی زیارت کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یہاں چار مقامات ایسے ہیں جن کی زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے سب سے پہلے مسجد نبیوی ہے اور دوسرے نمبر پر مسجد قبا ہے تیسرے نمبر پر مقبر بقی ہے اور چوتھے نمبر پر مقبر شہداء احود ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مسجد نبیوی یہ زیارت کی سب سے اہم اور مقدس جگہ ہے اس کی زیارت اسم نماز اور اس کی فجیلت سے متعلق متعدد احادیثیں وارد ہیں انہی میں سے بخاری کی وہ مشہور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیارت کی نیے سے کہیں کا سفر نہیں کیا جائے گا سوائے ان تین مساجد کے مسجد حرام اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبیوی اور مسجد اقصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مسجد نبیوی میں پڑھی گئی نماز کا ثواب کئی گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے ابو حررہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلات فی مسجدی هذا افضل من الف صلات فی ما سواہ الا المسجد الحرام کہ میری اس مسجد کی نماز کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں ہزار نماز کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اسے روایت کیا ہے زیارت کے آداب بھی دیکھتے ہیں کسی بھی وقت مسجد کی زیارت کی جا سکتی ہے البتہ اس کی زیارت کرتے وقت کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ زیارت کے وقت مناسب ہے کہ آدمی پاک و صاف ہو اور ممکن ہو تو خشبو کا بھی احتمام کرے وقار اور سنجیدگی اور خشو اور خضو کے ساتھ مسجد میں تشریف لانا چاہیے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یہ کہتے ہوئے اپنا داہنہ قدم مسجد میں رکھنا چاہیے اور آدمی چاہے تو یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے اعوذ باللہ العظیم و بوجہه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم کیونکہ آدمی اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں شیطان کہتا ہے کہ اب تو یہ دن بھر کے لیے مجھ سے محفوظ ہو گیا ابو داود رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ اللہم اغفر لی ظنوبی وافتح لی ابواب فضلک اللہم اعسمنی من الشیطان الرجیم رواہ ابن ماجہ والحاکم والصحہ الالبانی اور اس کے بعد اس کا عدب یہ ہے کہ دو رکعات تحیت المسجد ادا کرے آدمی اگر بھیڑ نہ ہو مسجد میں تو بہتر ہے کہ ریاض الجنہ میں جا کے نماز پڑھے فیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی قبروں کی زیارت کرے جو کی ایک مستحب عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زور القبور فإنہا تذکر الاخرہ رواہ مسلم یہ ترجیحی طور پر ان کی قبروں کو بھی شامل ہے واضح ہے کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وقت یہ اعتقاد ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں محض اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے اور یہ ایمان بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی کے نفع و ضرر کا کوئی اختیار نہیں تھا بلکہ وہ خود اپنے آپ کے لئے بھی اس کے مالک نہیں تھے اللہ تبارک تعالی کلام پاک میں فرماتا ہے سور عراف آیت نمبر 188 اور آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے بھی کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا ہوں اور نہ ہی کسی نقصان کا مجھے کوئی اختیار ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک تعالی چاہے اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت سارے منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہی نہیں میں تو محض ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنْدِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا اور اس کے بعد فرمایا کہا اے بنو قعب بن لوئی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے بنو مرہ بن قعب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے بنو عبد شمس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے بنو عبد مناف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے بنو حاشم اپنے آپ کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اے فاطمہ بنت محمد خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس لیے کہ میں تمہارے لیے بھی اللہ کی جانب سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں سوائے تمہاری اس رشتہ داری کے جس کی میں مکمل رہائت کروں گا اور تمہارے ساتھ صلاح رحمی کروں گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صورتحال ہے کہ وہ اپنے لیے بھی خود سے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں سوائے اس کے جو اللہ تبارک تعالی چاہے لہذا دوسروں کے لیے بدرجہ اولا نہیں ہو سکتے ہیں نفع و نقصان کا پورا اختیار بس اللہ تبارک تعالی ہی کو حاصل ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعا شریک نہیں ہے نوازنا محروم کر دینا بھالائی پہنچانا یا کسی کا نقصان دفع کر دینا یا صحت اور بیماری دینا روزی میں عساط و تنگی کر دینا یہ سب اللہ پاک کا حق ہے ان میں سے کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماغہ نہیں جا سکتا ہے آپ سے سوال نہیں کیا جا سکتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بھی نہیں تھا کیونکہ اگر وہ غیب جانتے تو ساری بھلائیاں سمیٹ لیتے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا حالانکہ آپ کو دوسروں کی طرح ضرر اور نقصان بھی لاحق ہوا ہے آپ کو پریشانیاں پہنچی ہیں آپ کو تکلیف لاحق ہوئی ہے آپ کو نقصان بھی پہنچا ہے اسی لئے فرمایا وَمَا مَسَّنِيَ السُّو اور مگر میں غیب جانتا تو مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہیں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں دوسروں سے ممتاز ہیں کہ وہ ایمان رکھنے والی قوم کو کھل لم کھلا دیرانے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور پیغامبر تھے اللہ تعالی نے انہیں اس بات کے اعلان کا حکم دیا کہ کسی کا نفع و ضرر ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل انی لا املک لکم ضرر ولا رشد سورة جن آیت نمبر یک کیسے آپ بتا دیجئے کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں نیز اللہ تبارک تعالی نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفع ولا ضرر اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرُ وَمَا مَسْتَنْ يَسْو اِنَا اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ اُمِنُونَ سورة آراء فائیت نمبر ایک سو اٹھاسی آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے بھی کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا ہوں اور نہ ہی کسی ضرر کا مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک تعالی چاہے اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان لاحق ہی نہیں ہوتا میں تو مہج درانے والا ہوں بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف لفظوں میں اس بات کے اعلان کا حکم فرما دیا کہ انہیں غیب کا علم نہیں ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكِ اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيِّ سورِ انعام آیت نمبر پچاس اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ ہی تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں لہذا قبر نبی کی زیارت کرنے والے پر اس بات پر ایمان رکھنا واجب ہے یعنی ان چیزوں پر ایمان جن سے اللہ تعالی نے اپنے رسول کو متصف کیا ہے حقیقی صورتحال وہ عقیدہ دل میں ہونا چاہیے وہ اعتقاد دل میں ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے بیجا حقوق اپنی جانب سے غیب کا دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے اور یہ اعتقاد لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر نہیں جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے یا آپ نوازتے تھے دوسروں کو دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی طرح کا گلو نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جن سے اللہ نے انہیں نمازہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے میرے بھائیو جان لیجئے کہ سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس زیادہ دیر تک ٹھہرنا یہ اسلاف کا طریقہ کار نہیں تھا بلکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ آدمی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہیں اسلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علیہ وسلم واجزیہ عنا خیرما جزیت نبیان عن امتی اتنا کہنے کے بعد پھر داہنی جانب آدمی ایک قدم آگے بڑھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ میں سلام کرے السلام علیکہ یا خلیفة رسول اللہ رضی اللہ عنہ واجزاکا ان امتی محمد خیرہ پھر اسی طرح سے داہنی طرف ذرا اور آگے بڑھ کر عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو یوں سلام کرے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ واجزاکا ان امتی محمد خیرہ یا ان جیسے دیگر الفاظ کے ذریعے سے ان پر سلام پیش کرے گا اور اس کے بعد وہاں سے نکل آئے گا قبر کے پاس جادہ دیر تک ٹھہرنا نہیں چاہیے بہت زیادہ زیارت کرنا بھی مناسب نہیں ہے بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور بار بار جو ہے وہاں بھیڑے کٹھا کرتے ہیں بار بار سلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں گن کے رکھتے ہیں اور اپنے وطن واپس آنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے تو اتنی بار سلام کیا تھا یا میں نے اتنی دفعہ تواف کیا تھا یہ ساری چیزیں جو ہے ریاکاری کے زمن میں آتی ہیں اس لیے ان سے بچنا چاہیے ہر نماز کے بعد یا روز فجر کے بعد زیارت کرنا یا اسی طریقے سے ہر ہفتہ یا ہر مہینے زیارت کے لیے وقت متعین کر لینا یہ بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے ارشاد نبوی ہے لا تتخذو قبر عیدہ میری قبر پر بار بار مت آؤ میری قبر کو عید مت بناؤ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحابے اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے زیادہ ہم رسول کی تعظیم کر سکتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ جب سفر وغیرہ سے آتے تھے تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے تھے ہر نماز کے بعد یا ہر ہفتے ہر جمعہ یا ہر سنیچر زیارت کرنا یہ ان کا طریقہ نہیں تھا اور ظاہر ہے وہی ہمارے آئیڈیل ہیں وہی ہمارے نمونہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانسار والذین اتبعوہم بحسان رضی اللہ عنہم وردو عنہ سورہ توبہ آیت نمبر سو اور جو مہاجرین و انسار سابق و مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں مہاجرین و انسار کے ساتھ ساتھ ان کے بعد والے لوگوں سے بھی راضی ہو گیا کیونکہ انہوں نے صحیح معنوں میں ان کی پیروی کی ہے نہ کوئی کوتاہی برتی ہے اور نہ ہی کسی زیادتی کے شکار ہوئے ہیں کامیابی اسی میں ہے کہ صحابے کرام کی اقتداء کریں صحابے کرام کی پیروی کریں نہ آگے بڑھیں نہ پیچھے ہٹیں اور اسی میں کامیابی ہے دارین کی سعادت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی کامیابی سے سرفراز فرمائے ناظرین کرام اب آئیے دیکھتے ہیں مسجد نبی کی تعمیر کے سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اسی جگہ مسجد کی بنیاد رکھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی یہ مسجد تقریباً چوکور تھی چار کونے والی چوکور تھی اور اس کا رقبہ کل ایک ہزار ساٹھ مربع میٹر تھا ساتویں ہجری میں چھے سو ستائیس میلادی میں جب مسجد تنگ پڑنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی توسیع کا حکم فرمایا اور مغربی و شمالی حصے میں توسیع عمل میں آئی یعنی دو جانب سے اس کو بڑھایا گیا اور اس توسیع کے بعد اس کا کل رقبہ دو ہزار چار سو پچہہتر مربع میٹر ہو گیا دوسری مرتبہ اس کی توسیع عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد میں سن سترہ ہجری مطابق چھے سو آنتیس میلادی میں ہوئی چنانچہ نئے سرے سے اس کی بنیاد اٹھائی گئی اور شمال و جنوب اور مغربی حصے سے مسجد بڑھا دی گئی اور اس دفعہ اس کا کل رقبہ تین ہجار پانچ سو پچہہتر مربع میٹر ہو گیا سن ونتیس ہجری مطابق چھے سو انچاس میلادی میں عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے اتر دکھن اور پچھم سے اس کی توسیع کی اور پتھروں سے اس کی بنیاد رکھی اب اس کا رقبہ چار ہجار ایک ہتر مربع میٹر تک پہنچ گیا پھر عموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے سن اٹھاسی ہجری مطابق سات سو سات میلادی میں اس وقت کے گورنر مدینہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو مسجد کی تعمیر و توسیع کا حکم دیا اور پورا پچھم اتر سے اس کی توسیع عمل میں آئی ازواج متحرات کے حجرے بھی مسجد میں شامل کر لئے گئے البتہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ جس میں آپ کی قبر اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی قبر ہیں اسے جوں کا تون رکھا گیا اور اس توسیع کے بعد مسجد کا کل رقبہ 6440 مربع میٹر ہو گیا سن 161 ہجری مطابق 777 میلادی میں اباسی خلیفہ مہدی کے حکم سے شمالی حصے میں ایک بار توسیع کی گئی اور اس کا کل رقبہ 8890 مربع میٹر ہو گیا فرسن 654 ہجری مطابق 1256 میلادی میں آگ کے حادثے کے بعد دوبارہ انہی بنیادوں پر بغیر کسی اضافے کے تعمیر نئی تعمیر عمل میں آئی سن 889 ہجری مطابق 1474 میلادی میں مسجد کے بعض حصوں میں دراریں پر گئی تھی لہذا سلطان اشرف قائط بائی نے بغیر اضافے کے دوبارہ مسجد کی تعمیر کرا دی سن 886 ہجری مطابق 1481 میلادی میں میزنہ یعنی وہ بلند منارہ جس پر ازان دی جاتی تھی اس میزنہ پر بجلی گرنے سے آگ کا سانحہ پیش آیا اور سلطان اشرف نے دوبارہ اسے تعمیر کرایا اور مشرقی سمت سے کچھ توسیع بھی ہوئی جس کی وجہ سے مسجد کا رقبہ بڑھ کر 9,010 مربع میٹر ہو گیا اور باب الرحمہ کے پاس پانچوہ میزنہ بھی بڑھا دیا گیا سن 1265 ہجری مطابق 1849 میں عثمانی سلطان عبد المجید پاشا نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا اور شمالی حصے میں دو منزلہ امارت کا اضافہ کر دیا اور اس کا کھل رقبہ 10,303 مربع میٹر تک پہنچ گیا سن 1370 ہجری مطابق 1950 میلادی میں شاہ عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے مغربی شمالی حصے سے مسجد کی توسیع کرائی اس توسیع کا کام سن 1375 ہجری مطابق 1955 میں شاہ سعود رحمہ اللہ کے زمانے میں پورا ہوا خاص طور سے حج و عمرہ کے موسم میں حجاز و ظائرین کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر سعود بادشاہ نے برابر مسجد نبی کی تعمیر و توسیع کا کام جاری رکھا ہے سن 1393 ہجری مطابق 1973 میں شاہ فیصل رحمہ اللہ نے مغربی حصے میں چھتریوں والے سہن کا ادافہ کیا جس کی مساحت یا جس کا رقبہ 4550 مربع میٹر تھا سن 1398 ہجری مطابق 1987 میلادی شاہ خالد رحمہ اللہ نے جنوبی حصے میں چھتریوں والی سہن کا اضافہ کیا جس کا رقبہ 7300 مربع میٹر تھا سن 1405 ہجری مطابق 1995 میلادی میں ظاہرین کی بڑتی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایک بڑی توسیع کا شاہی فرمان صادر ہوا جو مکمل دس برس پر مشتمل تھا اور مسجد کا رقبہ سہن سمیت 4 327 مربع میٹر تک جا پہنچا نیز ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ حمامات بھی بنائے گئے انڈر گیراؤنڈ ایسی کار پارکنگ کا بندوبست کیا گیا جس میں پانچ ہزار کا پلانٹ نصب کیا گیا ہے جس کی ہوا زیر زمین پائپ سے مسجد تک پہنچائی جاتی ہے سن 1426 عجری مطابق دو ہزار پانچ خادم الحرمین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے توسیق بقیہ کام مکمل کرایا مسجد نبی کے سہن میں 250 نئے طرز کی بڑی بڑی چھتریاں لگوائیں درجہ حرارت کم کرنے کے لئے سہن میں فوارے دار پنکھے لگوائے یہی نہیں بلکہ دو میلین افراد کی گنجائش والی تعمیر کا شاہی فرمان صادر کرتے ہوئے آٹھ ذلقادہ سن 1433 حجری مطابق 24 ستمبر 2012 کو اپنے ہاتھوں حدود وقت میں پورا کر لیا جائے گا اللہ مسجد نبوی کی توصیح میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کے آمال کو قبول فرمائے اور اللہ مسجد کی حفاظت فرمائے اب ہمارا وقت یہاں پورا ہو رہا ہے اب انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم دیگر کچھ مقامات کے بارے موسیقی